آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے ایک ٹیلنٹ سے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن مختلف کھیلوں میں ہمارے بہت سے نوجوان پلیئرز مستقل نظر انداز کیے جا رہے ہیں ایک ایسے ہی نوجوان محمد امار سے آپ کو ملواتے ہیں جو دوہزار آرٹ سے اب تک مارشل آرٹ جوزٹو کے مستقل چیمپئن ہیں محمد امار دوہزار آرٹ سے اب تک مارشل آرٹ جوزٹو نیشنل کے مستقل چیمپئن امار نے ایشین چیمپئنشپ دوہزار بیس میں براؤن میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا لیکن اگلے ہی مہینے ورلڈ چیمپئنشپ کا وقت آ گیا اور ہمارا یہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کی نمائندگی صرف اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ اسپانسر نہیں تھا ویسے تو مارشل آرٹ لور کو اپنی فٹنس کے لیے دن کے چوبیس گھنٹے بھی کم لگتے ہیں لیکن محمد امار کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ گھر نہیں چلاتا سو وہ ایک چھوٹی سی دکان میں فوڈ کا بزنس رن کر رہے ہیں محمد امارے صرف امارے صاحب موجود ہے ہمارے یہ بتائیے کہ آپ نے یقیناً بڑے بڑے مقابلے جیتے ہیں نیشنل چیمپئنشپ جو جیٹسو کی جیتی ہے انٹرنیشنل مقابلے میں آپ جا رہے ہیں کیوں آپ کو سپانسر نہیں ملتے کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سر سپانسر نہ ملنے کی وجہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے صرف نیشنل چیمپئنشپ نہیں جیتی ہے میں نے ورلڈ چیمپئنشپ کا سلور میڈل بھی جیتا ہے 2015 میں اور ایشن انڈور انڈ مارشل آٹ گیمز کا سلور میڈلیسٹ ہوں 2014 میں میں ایشن بیچ گیمز کا گیمز کا گول میڈلیسٹ بھی رہا ہوں لیکن اس کے باوجود مطلب مارشل آٹسٹ کو پاکستان میں اتنی پذیرائی نہیں ملتی جتنی کے دوسرے ادھر سپورٹس ہیں جس میں کرکٹ ہے کرکٹ ہی ہے تو فیلحال تو واحد اسپورٹس جتی ہے پاکستان میں جس کو پذیرائی مل رہی ہے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں لیکن مارشل آٹ کا انٹرسٹ نہ لینا بیسکلی تو اصل وجہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا مارشل آٹ کی طرف انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے جو کہ میڈل ہولڈرز ہیں جو کہ جیت کر آ رہے ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل چیمپیونشپس میں انہوں نے پروموشن نہیں مل لی ہے وہ ہائیلائشن نہیں مل لی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں انٹرسٹ نہیں پیدا ہو رہا ظاہر ہے اگر میں اپنی فیملی میں ایک واحد میں نیشنل پلیئر ہوں انٹرنیشنل پلیئر ہوں مجھے دیکھ کے اب وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار میں اتنے بڑے پلٹ فارم پر کھیلنے کے بعد میں وہ پذیرائی نہیں حاصل کر پا رہا تو میرے جو آنے والی جنریشن میرے جو خاندان میں میرے آس پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ مجھے دیکھ کے کیا انسپریشن حاصل کریں گے تو بس یہ وجہ ہے لیکن ہماریک میرا سوال اور بنتا ہے یہاں پہ دیکھیں دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں UFC کا بڑا ٹرینڈ آ گیا ہے MMA مکس مارشل آرٹس کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمیں وہ کیج فائٹ کا تصور آتا ہے کہ وہ گراؤنڈ فائٹ ہو رہی ہوگی کیج بنا ہوا ہوگا آپ کر رہے ہیں جو جیٹسو چاہے جو جیٹسو ہو چاہے کیو کشن ہو دونوں ایک ایسی فائٹنگ سٹائلز ہیں جو اس وقت بلکل سائیڈ پہ ہو گئے ہیں دنیا میں اور ان کی طرف بلکل توجہ نہیں ہے اور تھاری توجہ کیج فائٹ کی اوپر آ گئی ہے کینگ باکسنگ کی اوپر آ گئی ہے باکسنگ کی اوپر آ گئی ہے اور جو تریڈیشنل فائٹنگ سٹائلز ہیں ان کو بلکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور پاکستانوں ایسے ہی آپ جانتے ہیں سارا پیسہ تو کرکٹ پہ لگ جائے گا پی ایسے ہیڈ چار سو پانچ سو کروڑ لے جائے گا پھر نہ سکاؤس چیمپین بچے نہ ہاکی چیمپین بچے سنوکر چیمپین اللہ کا شکر آ گیا ہے تو امار دونٹ یو تنک کہ آپ کو بھی اپگریٹ کرنا چاہیے اپنے فائٹنگ سٹائل میں ایم 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 کی طرف آنا چاہیے سر میں بیسکلی ایم 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 کی طرف بھی آ رہا ہوں اور ایم 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 کے میری جو ٹیم میمبرز ہیں وہ بھی ایم 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 کی طرف آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ یہ جو ایم 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 جو بیس کرتا ہے وہ جو جیٹسو میں بیس کرتا ہے جو جیٹسو اس کا بیسک سٹائل ہے اگر جو جیٹسو نہیں کیا وہا ہوگا کسی نے تو وہ ایم 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 میں کامیاب نہیں ہو سکتا آپ ایٹی پرسنٹ ایم 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 کے جو چیمپینز ہیں ان کے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں وہ سارے جو جیٹسو کے بلیک بیلڈ ہیں زیادہ تر جیٹسو کے بلیک بیلڈ ہیں اٹھا کے دیکھیں تو وہ جیٹسو جو ہے وہ اس کا بیسک آرٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس کو ایم 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 کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں ہمارے جو پلیرز ہیں اور ہماری جو ٹیم ہے وہ ایم 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 کی طرف بھی جا رہی ہے اور جیٹسو کی طرف بھی جا رہی ہے کیونکہ میں خود بزادر خود میں کھلتا ہوا آ رہا ہوں 2008 سے میں انٹرنیشنل ایونٹس کھلتا ہوا آ رہا ہوں اور میں اس کی پرموشن میں بھی لگا ہوا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو جیٹسو بھی پرموٹ ہو تو بس یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے ری فارمز کریں گے آگے جا کے چلیں چلیں جی ہماری دعا ہوگی کہ مخیر حضرات جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر وہ آگے بڑھیں آئیں اور آپ کی مدد کریں آپ کو زیادہ سپونسز ملیں تاکہ آپ پاکستان کا سب سے دنیا بھر میں لہرہ سکیں اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر سکیں یقیناً ایسے لوگ ہیں بردہ جو پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن میں کرتے ہیں بلکل انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کریں گے ایک آرٹسٹ کی ہم نے کھلاری کی بات تو کر لی اب ایک آرٹسٹ بھی ضرور لی ہے بہت کمال بہت کمال مصفر تصویریں ایسی کہ دیکھنے والا دادیا بغیر رہنا پائے نام ہے آپ کا رابعہ زاکر یہ پہلی پاکستانی ہیں جو انٹرنیشنل مصفر ہیں جن کے پینٹنگز کو مدینہ منورہ میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اور تو اور انہوں نے حج کے اوپر ساری اپنی پینٹنگز ٹویٹ کی ہیں رپورٹ دیکھئے پھر ڈسکاس کریں گے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں پاکستانی فن پاروں کی نمائش پہلی بین الاقوامی آرٹ نمائش کو دیکھنے کے لیے سعودیہ کے دیگر شہروں سے بھی آرٹ کے مددہ جمع ہوئے حاضرین کی جانب سے آرٹسٹ رابعہ زاکر کی پینٹنگز کو بے حد پسند کیا گیا رابعہ زاکر وہ پہلی بین الاقوامی مصورہ ہیں جن کی پینٹنگز کی مدینہ منورہ میں سولو نمائش ہوئی جس میں انہوں نے مناسق حج اور سعودی بادشاہ کی تصاویریں نمائش میں رکھیں جسے حاضرین کی جانب سے پذرائی ملی اس کے علاوہ ان کے فن پارے سفارتی حلقوں میں بھی کافی مقبول ہیں رابعہ زاکر کی پینٹنگز پچاس سے زائے سفارت خانوں میں موجود ہیں دنیا بولے میں ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے آرٹسٹ کو اپنے آتھلیٹ کو ہمیشہ پرموٹ کریں سپورٹ کریں اور ان کو سرائیں اور ان کی تعریف کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بہترین پرفارمنس دے تھے رابعہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو رابعہ تینکیو سو بری مچ فرسلی آپ کو بہت بہت مبارک ہو یقین ہے پورا پاکستان اس وقت آپ پر فخر کر رہا ہے آپ کے استاد کون تھے اور آپ مدینہ منورہ میں پہلی پاکستانی خاتون ہیں جس نے نمائش کی یہ فیلنگ کیسی تھی اور یہاں تک آپ پہنچی سفر کیسا تھا یہ بتائیے بہت 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 بنی دل ڈر پہلے تو شکر کنی کے دل مجھے انوائٹ کرنے کا اور دوسری ہے کہ ہمیشہ سے جو انسپریشن جو تھی اگر ارن آرٹسٹ تو میں نے گل جی کو جو ہے ان کو رکھا تھا کہ ایم کہ میں ایک ٹائم پر آئے کہ میں ان سے ملوں بات انفورتنیٹ لی ان سے نہیں ملتے کی جب اپنے اس کیاریر میں اس پیق تر پہنچی ہوں اس کو جو ہے میری آرٹ کو جو ہے امین گل جی ہے اس کو کافی وہ اپریشیٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ جو ہے وہ چونکہ پینٹ کے طرف جو ہے آرٹ کی طرف آنا جو ہے وہ میری والدہ کی طرف سے ہوا کیونکہ انہیں بہت شوق تھا اور اس زمانے میں جو ہے وہ آرٹ کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا تھا تو ان کے کہنے پہ میں نے فائن آرٹ پڑھا اور پھر جو ہے 2012 میں میں نے پہلے سولو ایگزیبیشن کی اور اس میں بھی ڈیفرنٹ آرم پورسز ہے اور جو نیچرل کیونکہ میرا جو ہے بچپن جو ہے وہ نوردن ایلیا میں گزرا میں نے نوردن ایلیا اس کو پینٹ کیا اور پھر آن این آف پینٹ کرتی رہی تو پھر ایمبیسریز کی طرف آ گئی 2015 میں میرا پہلا ایگزیشن رومینیان ایمبیسری کے لیے ہوا اور پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ میرا سفر جو ہے ڈیپلومیٹس کے لیے فاسٹ آر پر وہ سٹارٹ ہو گیا جب بھی کوئی آرٹس میں بات کرتے ہیں تو یقین ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کسی نے ان سی اے سے پڑھا ہوتا ہے کسی نے انڈرس والی سے تعلیم حاصل کیوئی ہوتی ہے آپ نے کوئی پروفیشنلی سیکھا کہیں سے ہاں جی میں نے بیچولر کیا فائن آرٹس میں اور بگر کیونکہ میری جو پورٹریٹس ہیں وہ بہت زیادہ مطبول ہیں یعنی اب آپ یہ کہہ لیں کہ میری روائل فیملیز جو ہیں وہ بہرین کے روائل فیملی کو بھی پینٹ کیا اس کے بعد یوئی کی روائل فیملی کو سعودی روائل فیملی کو ابھی جب میری سعودی عرب میں ایکزیبیشن ہوئی تھی اس میں میں نے گورنر مکہ گورنر مدینہ ان کو پینٹ کیا اور وہ جو ہے وہ بعد میں ان کو وہ پرزنٹ بھی ہوئی ہوئی پینٹنگ تو یہ جو پورٹریٹس ہیں یہ میری سیلف اس کو خود میں نے سیکھا اور کیونکہ میں پہلے لینڈسکپس پینٹ کر دی تھی بٹ لیٹر آن ڈیمانڈ پر میں نے پورٹریٹس بنانا سیکھا تو آپ یہ کہہ لیں کہ پورٹریٹس میں نے خود سیکھیں رابی پاکستان میں بہت ساری روائل فیملیز ہیں ہم جانتے ہیں پاکستان میں بہت ساری روائل فیملیز ہیں شریف خاندان ہیں ہم جانتے ہیں باپ پی ایم بیٹا سی ایم اس طرح سے مورسی سیاتت ہے زرداری صاحب ہیں تو پاکستان کی روائل فیملیز کیا آپ نے نہیں بنائی پینٹنگز میں نے بلاول ہاؤس کے لیے پینٹ کیا ہوا ہے بلاول ہاؤس کے لیے ڈیفرنٹ جو ہے میں نے بینرزی صاحبہ کو پینٹ کیا ہے اور اس کے بعد ایک اور پورٹریٹ جو ہے وہ بھی ان کے زرداری صاحب تھے اس میں بلاول بھی تھے اور بینرزی بٹو بھی تھی ان کو پینٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کو میں نے کافی دفعہ پینٹ کیا جب وہ وزیراعظم سے رابیہ how much do you cost آپ کتنے پیسے لیتی ہیں ایسے ایک پورٹریٹ بنانے کے یہ کافی مشکل دوال ہے بہت میری maximum جو minimum آپ کہہ لیں پینٹنگز جو ہے وہ میری 25 to 35000 سے سٹارٹ ہوتی ہے چلیں اتنا تو حق بنتا ہے کسی بھی آرٹس کا لیکن ایم شور جب بھی آپ کسی سے 25-30,000 پر کا مطالبہ کرتی ہوں گے کہ میں نے اتنی مشکل سے اتنے دن لگا کے اتنا ٹائم لگا کے اتنی محنت کر کے بھی پینٹنگ تیار کی ہے تو لوگ پھر ہی بولتے ہیں کہ کم کرو کم کرو ہمارے ملک میں آپ کو معلوم ہے لوگ کو عادت ہے باغیننگ کرنے کی اور وہ افکرس ٹائلنٹ نہیں دیکھتے ہیں محنت نہیں دیکھتے ہیں فائنل ریزلٹ دے کے بس پیسے کم کرانے کوشش کرتے ہیں آپ کی نظر میں رابیہ پاکستانی آرٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے میڈیا تو بہت اچھا آرٹس کو بہت سپورٹ کرتا ہے میں کہوں گی کہ میری جھتنی بھی اگر آپ کہیں کہ اس جرنی کو کامیاب کرنے میں میڈیا کا بہت اہم خیدار ہے کیونکہ جب بھی میں ایک پورٹریٹس بناتی ہوں جب پاکستان میں بزید کرتے ہیں تو وہ اس کو بقاعدہ سے کور کرتے ہیں اور وہ بڑا پوزیٹیو میسیج جاتا ہے اور اگر آپ گورنمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو گورنمنٹ چاہیے میں نے نون لیگ کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے ان کے دورے حکومت میں پیپل پارٹی کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے تو ان تینوں جو ہے اس میں جو ہے وہ آرٹ کو بہت کم فوکس کیا جاتا ہے حالانکہ اگر آپ کوئی بھی ملک میں بیرون ملک سے ہمارے ملک میں آتے ہیں تو جو ثقافت اور آرٹ ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمارے طور طریقے کیا ہے اور آرٹ اس کا مین سبجیکٹ ہوتا ہے بٹ انفرچنیٹی اس پہ بلکل فوکس نہیں کیا جاتا پاکستانی جو ہماری قوم ہے اس کو بھی آرٹ کا اتنی نو ہاؤ نہیں ہے کہ پینٹنگ کیا ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے تو اس کی اگائی ہونی چاہیے ایک پروپر انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بھی ہیں ہمارے پاس کالیجز مگر وہ کالیجز کی آپ کہہ لیں کہ اس میں پیس اتنی ہیں آرٹ مٹیریل اتنے ایکسپنسیو ہیں کہ عام لوگ جو ہے اس طرف آتے نہیں ہیں اچھا رابی ایک اور ایپورٹ پویشن رابی آپ نے ملکہ اچھا پوائنٹ ریس کر دیا یہ جو آرٹ مٹیریل کا آپ نے ورڈ یوز کیا روز بروز کتنا مہنگا ہوتا چاہ رہا ہے ذرا بتائیے کہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ اگر ایک پینٹنگ جو ہے اگر وہ بیس ہزار میں تیار ہوتی ہے تو اس کا 50% جو ہے وہ آرٹ کوسٹ ہوتی ہے ایک پینٹنگ کی اور اب تو جب سے کوویڈ ہو گیا تو جب سے کوویڈ ہو گیا تھا تو وہ ہر چیز جو ہے وہ دبل پرائز پر مل رہی ہے اور جو آرٹس جو تھوڑا سا فیمیس ہو جاتے ہیں تو وہ شوف کی پرز ان کو دبل پرائز پر آل ریڈی دے دبل سے ٹرپل پرائز پر دیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے اور گورنمنٹ جو ہے یہ جس طریقے سے ڈیفرنٹ ٹیکنیکلز چیزیں سکھائی جاتی ہیں میں یہ گورنمنٹ سے کہوں گی کہ اسی طریقے سے پینٹنگ خاص طور پر لیڈیز کو اور آرٹس جو ہے وہ سکھایا جائے اور وہ تاکہ گھر میں بیٹھ کر بھی آن لائن کیونکہ اب تو بہت شکریہ آپ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا انٹیو دیکھنے کے بعد اور بھی ہمارے آرٹسٹ آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام روشن سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے